محترم ناظرین دنیا بہت بڑی ہے آپ ہم تک کہاں پہنچیں گے تلاش بسیار کے بعد بھی ہم شاید آپ کو نہ مل سکیں اسی لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور وہ جو بیل ہے اس کو دبائیں تاکہ ہم خود آپ تک پہنچ سکیں والسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین یہ جو شخصیت آپ دیکھ رہے ہیں جن کا استقبال بڑے اچھے انداز میں محبت کے ساتھ کیا جا رہا ہے آپ کا نام شیخ زہیر الدین اثری رحمانی رحمہ اللہ ہے آپ کی زندگی میں جب آپ کے آخری جو ہے ایام تھے تو آخری وہ شخص تھے جن کے پاس مسلم کی اعلی سند موجود تھی یہی وجہ ہے کہ آپ کو اندرون ملک بیرون ملک ہر جگہ جو ہے آپ کو مدعو کیا جاتا تھا ہر جگہ بلایا جاتا تھا دور حدیث قائم کیا جاتا تھا اور آپ کے سامنے جو ہے باقاعدہ حدیث کا جو ہے تھا اور کئی لوگوں نے جو ہے آپ سے سندیں حاصل کی اور جو اعلی سند ہے اس سند کو جو ہے حاصل کیا سعودی عرب بلایا گیا اب یہ جو ویڈیو میں جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے امریکہ میں جو بلایا گیا تھا اس وقت کا جو ہے یہ ویڈیو ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ جو ہے جب جامعہ دار السلام عمرہ باد میں تھے تو اس وقت کئی جگہوں سے باقاعدہ جو ہے علماء آیا کرتے تھے لوگ جو ہے آیا کرتے تھے اور آپ کے پاس آکے جو ہے باقاعدہ چار چھے دس دن رکھ کے پڑھ کے جو ہے سند لے کے جو ہے جایا کرتے تھے جیسا کہ آپ دیکھئے اس ویڈیو میں کہ سعید حسینی جو ہے آپ کے پاس باقاعدہ آ کر جو ہے پڑھ رہے ہیں یہ کہاں پر پڑھ رہے ہیں عمرہ باد کے علاقے میں جو ہے یہ جو پڑھا جا رہا ہے یعنی آپ کے گھر میں وہ اس کے جو ہے پڑھ کے جو ہے گئے تھے تو دیکھئے یہ جو ہے ہمارے شیخ زہیر الدین اثری رحمانی رحمہ اللہ ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کی مغفرت فرمائے اور آپ کو جو ہے کروٹ کروٹ جنت نصیبتہ فرمائے آمین محترم ناظرین جب ہم عمرہ باد میں پڑھ رہے تھے تو اچھی طرح یاد ہے آپ جو ہے صبح آٹو میں جو ہے کلیا جو عمارت ہے اس میں آیا کرتے تھے اور پھر آٹو کے بلا کر جو ہے آپ ہی سوار ہو کر چلے جاتے تھے کوئی خادم بھی ہوتے تھے آپ کے طلاب میں سے تو ہمارے ایک ساتھی تھے ہمارے ایک امجماعت عباد الرحمن الکل عباد الرحمن الکل یہ ہماری جماعت سے جو ہے آپ کے خادم تھے ہمیشہ جو ہے آپ کی خدمت میں رہتے تھے پاقیہ ہوا کیا کہ عمرباد کی جو مسجد ہے یعنی تک طلاب اندر جو ہے طلاب کے لئے الگ مسجد ہے اور عمرباد علاقے کے لئے الگ مسجد ہے تو عمرباد مسجد میں شیخ عبراہیم عمری ہنچالی حفظہ اللہ جو ہے خطیب تھے اور اس مسجد میں جو ہے جہاں عوام آتی تھی وہیں پر جو علماء بھی آتے تھے علماء کی بڑی مقدار جو ہے وہاں پر ہمیشہ جو ہے آتی تھی یعنی جو بھی اساتیزہ جو ہے عمرباد میں اساتیزہ ہیں پڑھانے والے ہیں تمام جو ہے وہیں پر کئی لوگ جو ہے جاتے تھے اپنا خطبہ دینے کے لئے اور کئی علماء جو ہے وہیں پر آکے نماز جو ہے پڑھتے تھے شیخ زہیر الدین اثری رحمانی رحمہ اللہ بھی جو ہے اسی مسجد میں کبھی کبھی جو ہے پڑھا کرتے تھے تو ایک مرتبہ اچھی طرح یاد ہے ہم لوگ جو ہے ششمہی کے اگزام جو ہے چل رہے تھے ششمہی کے امتحانات تو ہم لوگ اگزام حال میں اگزام لکھ رہے تھے اسی وقت جو ہے شیخ زہیر الدین اثری رحمانی رحمہ اللہ جو ہے کلیہ میں داخل ہوئے داخل ہونے کے بعد جو ہے شیخ ابراہیم عمری ہنچالی حفظہ اللہ سے جو ہے پوچھا کہ آپ نے جو کل جمعہ میں جو ہے بیان کیا ایک حدیث بیان کیا کیا آپ مجھے دے سکتے ہیں لاکر تو شیخ ابراہیم عمری حفظہ اللہ نے کہا کہ انشاءاللہ ضرور جو ہے میں آپ تک اس حدیث کو پہنچاؤں گا تو شیخ ابراہیم عمری ہنچالی حفظہ اللہ جو ہے جہاں مسجد عمراباد میں عوام کو خطاب کرتے تھے وہیں پر کئی علماء کو بھی خطاب کیا کرتے تھے اللہ کا فضل و کرم ہے شیخ زہیر الدین اثری رحمانی رحمہ اللہ کے بارے میں ایک بات یہ بھی کہ عمراباد میں جب کبھی جو ہے یوم جمہوریہ یا یوم آزادی کا موقع آتا تو آپ جو ہے پرچم کشائی آپ ہی کی ہاتھوں سے کیا جاتا تھا اور ترانہ جو پڑھتے تھے سارے جہاں سے اچھا ہندو ستاں ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گل ستاں ہمارا یہ جب ترانہ جو ہے پڑھا جاتا تھا تو ترانہ پڑھنے کے بعد جو ہے باقیدہ آپ کا خطاب ہوتا تھا اور آپ جو ہے ہمیں ہندوستان کی مختصر جو ہے تاریخ بتاتے یا جو اشعار ہیں ان اشعار کے جو ہے حوالے سے چند باتیں ہمیں جو ہے سمجھاتے بتاتے بڑا اور الحمدللہ ہم نے بھی میں نے بھی آپ سے جو ہے وہ اعلی سند میں نے بھی حاصل کی یعنی کلیتو الحدیث بنگلور میں جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے میں بھی پڑھ رہا تھا تو وہ اظہر یا مدرسہ اظہر میں جمعیتِ ابناءِ قدیم بنگلور کی جانب سے شیخ ظہیر الدین اثری رحمانی رحمہ اللہ کو باقاعدہ بلایا گیا تھا مدعو کیا گیا تھا اور وہیں پر ایک دورہ چلا تھا اور اس میں کتاب پڑھنے والے شیخ ابو طلحہ عمری نظیری حفظہ اللہ تھے اور اس دور میں کئی علماء بھی شامل تھے باقاعدہ ہمارے اساتذہ بھی شامل تھے ہمیں اچھا یاد ہے کہ شیخ عبدالوکیل محمدی مدنی حفظہ اللہ باقاعدہ بیٹھ کر آپ سے اجازہ لیے تھے اور اسی طرح شیخ عبدالسمد عمری آپ بھی باقاعدہ حالانکہ سینئر اساتذہ میں سے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوانے حیات بھی مختصر طور پر آئندہ کبھی جو ہے ویڈیوز میں لائیں اللہ تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ شیخ کی مغفرت فرمائے شیخ کو جو ہے جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے اور آپ کی تمام خدمات کو قبول فرمائے آمین موسیقی